ناظرین آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی بات یہ ہے کہ نام بدلنے کی سیاست تیز ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش میں یہ ماحول گرم ہے آپ نے دیکھا کہ الہاباد کے بعد فیضاباد کا نام بدلا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد آباد کا نام بدلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اب حیدر آباد کا نام بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے بجیبی کے امیدوار راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ اگر وہ حیدر آباد میں جیتے ہیں تو حیدر آباد کا نام بدل کر بھاگ نگر کر دیا جائے گا ظاہر سے بات ہے یہ نام بدلنے کی سیاست ہے سیاست تیز ہو گئی ہے سیاست یہیں پر نہیں ہے بلکہ امیت شاہ نے جو بیان دیا تھا کہ اب حیدر آباد سے ام آئی ایم یعنی مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کیا جائے گا اس پر آج اسردین ویسی نے زبردست حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دراصل بی جے پی مسلمان مقت بھارت بنانا چاہتی ہے اسردین ویسی کے اس بیان پر کافی سیاست گرم ہو گئی ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے اس پر ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے لیکن اس پر کچھ مسلم لیڈران کا کہنا ہے جن کا تعلق کانگریس اور دیگر پارٹریز سے کہ دراصل اسردین کا بیان غلط ہے غلط اتماعوں میں ہے کہ جب نوڑ بندی پر حکومت کو بھیرا جا رہا ہے جب آر بی آئی اور سی بی آئی جیسے معاملے پر حکومت سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو ایسے میں نیا موضوع کیوں اٹھایا گیا ہے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ بی جی پی مسلمانوں پر نہیں بلکہ ملک آئین پر حملہ کر رہی ہے جمہوریت پر حملہ کر رہی ہے آئینی اداروں پر حملہ کر رہی ہے ہندوستان کی تاریخ پر حملہ کر رہی ہے پھر مسلمان نہیں بلکہ دلیتوں پر آدیواسیوں پر حملہ کر رہی ہے اور مسلمان کا نام صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور اس میں بی جی پی کا ساتھ اثر دین وائسی دیتے ہیں تاریخ انور جنہوں نے ابھی ان سی پی چھوڑ کر کانگریز جوائنٹ کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ دراصل وہ مسلمانوں کے نادا اندوست ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں اور وہ جس قسم کا بیان دیتے ہیں اس سے بی جی پی کو فائدہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے کسی طریقے سے سابق رکن پارلیمنٹ علی ارور ارساری نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا کہ اثر دین کا جو بیان ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جانے یا انجانے میں کہیں نہ کہیں اثر دین ویسی اکثر بلکہ ہمیشہ بی جی پی کی مدد کر جاتے ہیں اور یہ بیان بھی تقریباً وہی ہے اس وقت جبکہ بڑے بڑے معاملات ہیں جب رفیل کا گھٹالہ ہے جب جی ایسٹی کا معاملہ ہے جب سی بی آئی اور آر بی آئی کا معاملہ ہے جب سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اور اس میں حکومت گھری ہوئی ہے تو پھر انہیں اس کیسے کا بیان نہیں دینا چاہیے بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ملک کی ترقیق کا جو عالم ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ملک کی افتصادی حالات جو ہیں وہ خراب ہیں ملک کے معیشت چوپٹ ہوئی جا رہی ہے لوگ بے روزگار ہیں چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے نوڈ بندی کا زخم آج بھی تادہ ہے جیسا کی ڈاکٹر من مہن سنگھ نے کہا ہے اور راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دراصل یہ سوچی سمجھی ایک بڑی ظالمانہ سادش ہے اسی طریقے سے کانگریز کے ہی لیڈر آنند شرمہ نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو غلطی کی ہے پی ایم نرین موڈی نے اس کے لیے معافی مانگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف مذہبی اور جذباتی سیاست کی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ صحیح اور سچی تصویر پیش کرنی چاہیے ملکی حالت خستہ ہے اقتصادی حالت چوپٹ ہے اور سی بی آئی اور آر بی آئی جیسے ادارے آواز بلد کر رہے ہیں پہلالا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاست کہاں رکھتی ہے اور کیا واقعی بی جے پی کے جو رکن پارلیمنٹ کے امیدوار ہیں راجہ سنگھ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہیدر آباد کا نگر بھاگے نگر کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ نام بدلنے کی سیاست کہاں پر ٹھہرتی ہے آج کی بات میں بس اتنا ہی خدا حافظ ہے